گفتگو آپ نے سنی لگاری صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی کاروائی سے خوف زدہ ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میرٹ پر یہ کیس چلا اور فیصلہ آ گیا تو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے میرے خیال میں ماضی کی اگر روایات کو سامنے رکھا جائے اور اگر جہاں پاور موجود ہیں اگر اس ساری صورتی حال کو کہ الیکشن کمیشن کو یہ پاور ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ کسی جماعت کے ایکاؤنٹس نہیں ہیں فیئر فری یا ان کو ظاہر نہیں کیا گیا تو وہ کاروائی کر سکتا ہے اس سلسلے میں وہ ہمارے سامنے تو میانواز شریف کے مثال بھی موجود ہے نا انہیں ایک چیز کو ظاہر نہیں کیا تھا اس وجہ سے ڈسکوالی فائی ہو گئے اور کوئی وجہ پاناما بغیرہ کے معاملات نہیں تھے انہوں نے وہ تنخواہ ظاہر نہیں کی تھی جو ان کے بیٹے نے مقرر کی تھی اپائنمنٹ ایک لیٹر تھا جس کے تحت انہیں تنخواہ ملنی تھی دس ہزار ریال یا دس ہزار درم وہ نہیں ظاہر کی تھی اس لیے وہ ڈسکوالی فائی ہو گئے تھے اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے 23 اکاؤنٹ میں سے آپ نے 18 اکاؤنٹ اپنے چھپائے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے تو لگاری صاحب اگر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 18 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں اور صرف غالباً 8 اکاؤنٹ سے جو کی ظاہر کیے گئے ہیں تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کون سا راستہ اختیار کرے گا نہیں الیکشن کمیشن کے پاس اور راستہ کیا ہے اگر یہ معاملہ جاتا ہے پہلے تو ڈیلی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جسٹس رضا جو ہیں وہ اس کا فیصلہ شاید کر لیں گے تاثر عمومی یہی تھا پھر وہ معاملہ چلا گیا کمیٹی کے پاس اور کمیٹی کا جو فانکشن ہے اور کمیٹی کی جو کار کردگی ہے وہ کس طرح کرتی ہے اس معاملے کو دیلے میں جاتی ہے اور پیشی پر پیشی میں جاتی ہے یا اس کو وہ کرتی ہے اب یہ معاملہ تو کمیٹی کے اوپر ہے اور کمیٹی کس طرح کا کہاں سے انٹرنل ایکسٹرنل اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے کوئی ایک وہ لیتی ہے پریشن لیتی ہے جو بلکہ الگ معاملات ہیں ہمارے سامنے تو نہیں ہیں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے جلد رزر کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارا تو تھوڑی تھا ونٹر چیف الیکشن کمیشنر کا فیصلہ تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے